موسیقی 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 کنسیسٹنٹلی ہر ٹاپس بناتے جا رہا ہے پر یہ سٹاک کریبا 95 سے لے کریبا 142 تک چلا گیا ہے اور ان لیوز پر فریش بائن کرنے کے لئے تھوڑی سی تقریب ہوگی کیونکہ رسٹو ریوارڈ ریشو نہیں ہے تھوڑا سا کریکٹ ہوتے ہونے دیجئے پھر اس میں دیکھ سکتے ہیں بیسٹ کے سینریویے کریکشن 130 تک آ سکتا ہے تو 130 قریب کافی اچھا رسٹو ریوارڈ ریشو ہوگا کیونکہ 125 کے سٹاک لوس ہوں گے تو 142 میں نہ تھریدنی کی سلاہ ہے 130 کے قریب آتا ہے تو بائی کرنی کی سلاہ ہوگی اور ادھر سے آپ میڈیم ٹرم آٹلوک لے کے ہولڈ کر سکتے ہیں اور ٹارگیٹس کے لئے 180-185 کے لئے اگلے چار پچ مہنے میں ریکھنے جانے چاہیے ٹھیک ہے ایک نا بروکریج سٹاکس پر مہیوری شاپ کے ریکمینڈیشن چاہیے آج جاتر کمپنیز اچھا پلے دیں گی کیونکہ یونیفائیڈ لائسنس ہو گیا اب تو منظوری مل گیا ہے سیبی کی یعنی کہ اب کومنٹیٹیز اور ان سب کے لئے الگ لائسنس نہیں لینا ہوگا بلکل ہے تک انڈیویجل سٹاک پر حالکہ میں کمپلائنس کے لئے سے کمنٹ نہیں کر سکتا بات ای تنک ایز ہیر سینگ گروت ان دے بزنس اور جیسے ہم خود دیکھ رہے ہیں ٹریکشن کیچ وولومز اچھے کاسے بڑھ گئے ہیں یونیفائیڈ لائسنس کے بجے سے ای تنک اویسلی دیر ایز ہیجی امانٹ آف کاسٹ اپٹمائزیشن اور جیسے دیجیٹل فوریز کر رہی ہیں کافی ای تنک ویلسٹوک پرکنگ فرمز میرے خیال سے ای تنک وہاں پہ بھی ایک ایل پہ فرق پڑتا ہے along with ای تنک فوریگ انٹو دیفرن لائنس ان سٹیمس او بزنس جو اچھے کلپ پہ کرو رہے ہیں تو ای تنک یہ پیز برقرار رہے گی جب تک کپیٹل مارکٹ وولیومز سٹوک پینیٹریشن انکریز ہوتے جائے گا تو ای تنک کارلری پرے ای تنک سی ڈی ایسل کپی انٹریسٹنگ ہو سکتا ہے ای تنک وان چھوڑ آلسو واش آؤٹ فارگ ٹھیک ہے لیکن کل کا جو فلیور تھا انفیکٹ کئی جنوں سے فلیور جو ہے ٹاٹا گروپ ہے اور اس کو لے کر لگا تھا نیوز فلو بہت تیز ہے پوزیٹیو نیگٹیو دونوں کل انسی ایلٹی کے خبر آئی جو کہ پتایا گیا کہ ایک ایمیڈیٹ ریلیف ہے اس کے وارے ایک خبر یہ ہے کہ کل بومبی ہاؤس میں ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے ای جی ایم ہوئی ہے اور اس ای جی ایم میں اب ٹاٹا پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنیز کے طور پر ہوگا ٹاٹا سنز اور ٹاٹا سنز میں صرف ایک اور ایمپورٹنٹ چیز شاپون جی گروپ کی حصے داری ایٹین پرسنٹ کے آس پاس کی ہے اب ان کو منظوری لینی پڑ سکتی ہے اس پہ باتشیت کرنے کے لئے شہری بکٹیز بچ مرسا جڑ چکے ہیں شکریہ پہلے تو زی بزنس کو سمیں دینے کے لئے کل جو سر ای جی ایم میں جو بھی پستاووں کو منظوری دی گئی وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل ٹاٹا سنز نے اٹھان لیا ہے کہ آس آرس مستری کو کناری کرنا ہے اور آپ ایک ایسا سٹرکچر بنا دیں کہ جس سے کسی کی بھی انٹروینشن نہ ہو اس پہ آپ کا فرسٹ رییکشن چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوڈیشیہ شاید پہلا اوڈیشیہ نہیں تھا اوکی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹرکچر پرائیویٹ کمپنی کا ہے اس میں تن اور مدے اٹھے ہیں ایک تو گورننس سٹرونگ بنانا ہے دوسرا کی لونجیوٹی اور شیئر ہولڈنگ اور کنٹرول آور در گروپ جو ہے اس کو بڑھانا ہے اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے آج جانا ہے کہ پریفرنس شیئر ہولڈرز ایکچلی ان کا جو رائٹ ہے وہ نیچرل رائٹ ہے لیکن اب وہ سپیسیفائی کر دیا گیا ہے اور چونکہ گنجائش نہیں ہے کہ تاٹا کبھی اپنے جو بھی برامیس ہے اس پہ سے لکار کریں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سائرس مستری جی کے رائٹ پہ کوئی ہاں جا سکتا ہے مستر حریب اگتی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوپریٹ گورننس انکریز ہوگا جو لسٹڈ کامپنیز ہوتی ہیں ان کے ڈسکلوشنز تو ان کو ٹائم ٹائم سے کرنے پڑتے ہیں تو اس موو سے پرائیوٹ کامپنی بن کے کوپریٹ گورننس امپروف کیسے ہوگی نو لسٹڈ کامپنی نہیں ہے یہ پبلک لیمیٹڈ ان لسٹڈ کامپنی ہے تو اس میں بھی صرف فائلنگز ویڈ دی ریجسٹر آر کامپنیز ہوتے ہیں اس میں کوئی پبلک ڈسکلوشن نہیں ہوتا ہے بیلنشیت جو چھپتی ہے وہ ریجسٹر آر کی آفیس میں لگ جائے گی اور وہ پبلک ڈاکیمنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پر مستر حریبتی اگر شاپور پولنن جی کو اپنے شہر بیچنے ہیں تو کیونکہ یہ پرائیویٹ کمپنی ہو گئی ہے اس لئے ان کو اور دکھتے بڑھیں گے نہیں کیا ایسے لگ نہیں رہا ہے ایسی کوئی رسٹرکشن کی بات میں نے دیکھی نہیں ہے کیونکہ جو آرٹیکلز اس بارے میں بول رہے تھے ان کو کوئی امنٹ نہیں کیا لگتا ہے تو اگر آرٹیکلز اس طرح سے امنٹ کیے جائے کہ ان رائنز پہ کوئی انکش آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ریٹروگیٹ سٹے ہوگا لیکن سر 18% کی حصداری بتائی جاری ہے ٹاٹا سانس میں شہ پونجی گروپ کی تو یہ ایک ساتھ تو نہیں بیچ پائیں گے ایسا کچھ آپ کو نوٹیس ہوا ہے جو نئے پرویزنز انہوں نے کیا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو بیچنا ہے وہی سپیکلیٹیو بات ہے اور کب بیچیں گے کیسے بیچیں گے وہ تو بہت سمجھدار ہیں اور بہت جانکار ہیں تو وہ جو مارکٹ کا نظارہ دیکھ کے ہی کریں گے یا نہیں کریں گے ان کی مرضی ہے یہ ڈیسیجن سے اس پہ کوئی میرے خیال میں سپیکلیشن کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ٹھیک ہے مستہاری بکتی ہم سے جننے کے لئے بہت شکریہ تو مستہاری بکتی کہہ رہے ہیں کہ کوپریٹ گاوپننس امپروو ہوگی اور ابھی کچھ شاپر پلونجی کے سٹیک سیل کا کچھ کہہ نہیں سکتے ایسے نہیں لگ رہا کہ ان کے رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہوں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان شہرز کی جو بروکریجرز کے ریڈار پر ہے ساکشی ہمائے ساتھ جڑ گئی ہے ساکشی آج لگتا ہے بروکریجرز کے ریڈار پر کافی سارے ریال اسٹیٹ سٹاکس ہیں بتائیے کونسی کونسی ریپورٹس ہیں آپ کے پاس شکریہ آنیشہ آپ نے سہی کا ریال اسٹیٹ سپیس ڈیفنیٹلی بانک آف امریکہ میریلنج کے رڈار پر ہے اور ایکی کر کے بتاتے ہیں انہوں نے کونسی کمپنیز کو کور کیا ہے ان فاکت گودریج پروپرٹیز میں نیویش کے سلا کے ساتھ انہوں نے کووریج انیشیئٹ کیا ہے 756 کے ٹارگٹس دیئے ہیں موجودہ ستر سے یہاں سے 26% تک کا اپسائیڈ یہاں پر گنجائش دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے اوبرویڈ ریالٹی پر بھی انہوں نے ریپورٹ جاری کیا یہاں پر نیوٹرل ریٹنگ ہے لکش 432 کا دیا ہے ان کا ماننا ہے FI20 تک کی اگر بات کریں تو رینٹل انکم میں سالانہ آدھار پر 33% تک کا اچھال یہاں پر سے دیکھ سکتے ہیں DLF حالانکہ بانک آف امریکہ میریلنج نے یہاں پر انڈر پر فارم ریٹنگ دی ہے لکش 163 کا دیا ہے ان کا ماننا ہے سیلز میں ابھی بھی دھیمہ پن رہے گا خاص طور پر کمپنی کی طرف سے کلاریفیکیشن آیا ہے کہ جب تک اوکی پنسی سرٹیفیکٹ ان کے پاس نہیں آتا وہ پروجیکس اور لانچ نہیں کریں گے تو FI20 تک یہ سیلز میں دھیمہ پن جاری رہے گا خاص طور پر موجودہ سطروں پر ویلیویشنز بھی ان کے ساتھ سے کافی مہنگیات ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ تین مین بروکرز ہیں ریال اسٹیٹ سپیس کے اس کے باہر کونسی ریپورٹس ہیں ساکشی آپ کے پاس ڈمپی ٹائر سپیس بہت بزنگ ہے لگاتار یہاں پر بروکر جاؤزز کی ریپورٹس بھی آ رہی ہیں آج ڈوئیش بانک میں ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ کونسے شہرز پر اپنا کوریج شروع کیا ہے ایمار افرابن کی لسٹ میں آ چکا ہے لکش یہاں پر ایٹی تھاؤزن کا دے دیا ہے اب انہوں نے موجودہ سطر سے پچیس پسند تک آپ سائٹ کی یہاں پر گنجائش ہے ایف آئی ٹوئنٹی تک کی اگر بات کریں تو ایپی ایس میں بھی سالانہ سولہ پرسند تک کا اوچھا لیے دیکھتے ہیں وولیومز میں بھی دس پرسند تک کی بڑک کی امید ہے سی ایٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھی کوریج انیشیٹ کیا ہے اور نیویش کی سلا کے ساتھی کوریج ہے 2150 کے ٹاگٹ سے دیکھتے ہیں ایف آئی ٹوئنٹی تک ایپی ایس میں سالانہ سولہ پرسند تک کی بڑک اور گروہ میں ریکوبری سے سیکٹر کی ری ریٹنگ بھی سمبھو ہے اور شہر کی بھی ساتھی اپولو ٹائٹس پر بھی بات کر لیتے ہیں نیویش کی سلا ہے لکش اوپر کی طرف ریوائز کیا ہے 275 سے بڑھا کر اب 325 ٹاگٹ دیا ہے شمتہ وستار پر جو لاغت ہے اس کی بجے سے کہیں نہ کہیں ایف آئی ٹیم کے نتیجوں پر پریشر رہے گا لیکن آگے جاتے ہوئے لانگ ٹرم سٹوری انٹیکٹ ہے ٹھیک ہے ٹائرز و ریل اسٹیٹ دو ایسے ہیں جس پر آج بروکنگ آنس جارہ بولیش ہیں پرٹیکلوری ٹائرز کو لے کر اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے میریشہ یہ ٹائر کمپنیز کی ویلویشن کو لے کر کبھی چنتہ جڑا ہوئی نہیں ہے بازار کو لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ گروت انٹیکٹ رہے گی نہیں رہے گی اس کو لے کر ڈاؤٹ ہے یہ جیسے چل رہے ہیں جس سپیڈ سے چل رہے ہیں وہ سپیڈ بنی رہے گی نہیں رہے گی اس کو لے کر تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا ہے بازار کو آپ کی رائے چاہیے سر ڈمپی جی میرے خیال سے جو وولیوم گروت ہے اچھی کاسی سسٹین ہو جائے گی دونوں ایم مارکٹ اور ریپلیسمنٹ مارکٹ سے انٹی ڈمپنگ سپیسیفکلی ایمیٹ سی بھی پر لگنے کے بعد جو ریپلیسمنٹ مارکٹ میں چائنیز ٹائز آتے تھے جو اینیوے کافی کم ہو گیا تھے پوس ڈی مانٹائزیشن اور یو ایس نے جو ڈیوٹیز نہیں بڑھائی تھی اس کے کارن میرے خیال سے وہاں پہ مارجن سسٹین ہو جائیں گے رو مٹیریل کاسٹ انکریزز کے ویجے سے کافی ٹائر کمپنیز نے پرائیس ایکس آلیڈی لے چکے تھے تو میرے خیال سے جو کمپنی کی لیڈرشیپ پوزیشن ایمیٹ سیگمنٹ میں تیس پرتیش ہے پی وی میں بارہ پرتیش ہے اور جس نے کے پیکس کر چکا ہے جو ایکپوزیشن کر چکی ہے کے بینڈش کی جے کے ٹائر میں میں کافی بولیش اور اپٹیمیسٹک رہوں گا مارجن شوٹ نارمالائز اور وارم گروت اچھی کاسی ہونے چھے ٹھیک ہے ابھی ہمیں یہ بھی اپ ڈیٹ ملا ہے کہ سی ایل ایس نے اپنے پورٹ فولیو سے سٹیٹ پانک آف انڈیا کو ہٹا دیا ہے تو یہ جانا چاہتے ہیں ایس پی آئے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے سیمی چانس پہ کیسے لگ رہا ہے آپ کو ایس پی آئے کچھ نیر ٹرم پرگر ہو سکتا اگر گورنمنٹ کے سٹیمیلس میں کچھ ریکپٹلائزیشن پلان بھی ہو کیا کرنا چاہیے ایس پی آئے کے ساتھ انیشہ مجھے لگتا کہ سٹیٹ بینک ویکنیس دکھا رہا ہے دو سو ستر کا سپورٹ توڑ دیا ہے تو تھوڑا بہت فریش ویکنیس اس میں دیکھنے کو ملے گا دو سو ستر کا لیور یہ واپس اس کو ریکلیم کرنا ہے اور وہاں پہ مینٹین بھی کرنا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو تھوڑا بہت ڈاؤن سائل مجھے لگتا ہے کہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹو سکسٹی فائی ٹو سکسٹی فار کے آس پاس تو انیشیلی سپورٹ مل سکتا ہے اگر ٹو سکسٹی فائی سے نیچے ہی مینٹین کرنے لگے گا تو پر وہ سپورٹ اگر ہولڈ نہیں کیا کیونکہ اسی رینج کی آس پاس اس کا ایک میجر سپورٹ ہے وہ ریسنٹ لو بھی ہے وہ لاسٹ ٹو سو سیونٹی مارچ کا لو ہے وہ لو اگر ٹوٹ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ فریش ویکنیس ہو جائے گا اور یہ کافی بڑا ڈیمیج ڈے سکتا اس ٹوک کو تو فیلحال ہم لوگ کو دیکھنا پڑے گا کہ دو سو ستر کے اوپر سٹیٹ بینک جا کے مینٹین کر پا رہا ہے کہ نہیں نہیں کر کیا تو تھوڑا بہت ویکنیس تو اس میں لیکنے کو ملی سکتا ہے دو سو ستر کے اوپر نہیں آتا تو ویکنیس کھرا جائے گی اور یہ بڑی بات ہے سی ایلیس سے نیوکنیلیس سے باہر کرتے اور حیرانی کی بات ہے کہ چائنیز کمپنیز کو ایڈ کر دیا اس کی جگہ پر وہ چائنیز کی بات کیا ہے اس میں کہ آپ اندین سب سے بڑے بینک کب اٹھا رہے اور چائنیز کی کمپنیز کو سی ایلیس سے ایڈ کر رہے